اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں شفاہ امراض قضاء ہوائج بچیوں کی شادیاں وسط الرزق زیارت کربلہ مولا امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہیں توسل رقیہ سیدہ کے اور دستر خان باقاعدہ بچھایا جاتا ہے سفرہ سیدہ رقیہ بنت الحسین کے نام سے اس لیے یاد رکھی ہے کہ جناب رقیہ بنت الحسین کا توسل انتہائی مضبوط ترین توسل کچھ باتیں بیان کی ہیں علماء نے تجربے کی بنیاد پر روایت نہیں پڑھ رہا حوالہ بیان نہیں کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اور جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ علماء کے تجربے کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوں باقاعدہ سیدہ رقیہ کے نام سے کتابیں لکھی ان واقعات کے ساتھ کرامات سیدہ رقیہ تو پہلا مسئلہ توسل کیسے کیا جائے تو توسل میں دس آمال بیان کیے گئے دس آمال انجام دے توسل جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین اللہ علیہ السلام کے لئے نمبر ایک سورہ مریم کی تلاوت اور اس کو ہدیہ کرنا جناب رقیہ کی بارگاہ سورہ مریم نمبر دو زیارت نامہ سیدہ رقیہ بنت الحسین اللہ علیہ السلام پڑھنا زیارت نامہ کیا ہے اس پر آخر میں کچھ جملے بیان کروں گا نمبر تین یہ زیارت نامہ آپ کو مل سکتا ہے ہر زیارت کی کتاب میں ورنہ آپ تلاش کر لیں گوگل سرچ پر بھی مل جائے گا نمبر تین ایک سو مرتبہ درود کی تلاوت نمبر ایک سورہ مریم اس کا حدیہ بی بی کی بارگاہ میں نمبر دو شہزادی کا زیارت نامہ نمبر تین درود ایک سو مرتبہ نمبر چار دعا توسل خضو اور خشو کے ساتھ نیابت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہم نمبر پانچ استغاثہ اور استغاثے کے ساتھ جملے بیان کر رہا ہے پہلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی خدا سے بات کر رہا ہے یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنی مصاب اور مقام دو ہوئے ساتھ ساتھ مرتبہ نمبر تین یا غیاس المستغیسین اغسنی بے نور رقیہ اشہیدہ ادرکنی ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے من اب کت ملائکت السمہ ادرکنی اس پر آسمان کے ملائکہ روئے اس بچی کا واسطہ پروردگار تجھے میری انداد فرمائے ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ المظلومہ رقیہ ادرکنی ساتھ مرتبہ اور آخری جملہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ مظلومہ رقیہ ادرکنی آپ ان سات جملوں پر توجہ کیجئے گا ایک ایک جملہ بالکل حالات اور واقعات کربلا کے آئین مطابق ہے نور مقام مسائب مظلومہ شہیدہ شفاعت یہ سات جملے ہر جملہ ان میں سے ہر ایک جملہ سات سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ استغازہ جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام نمبر چھے یہ آیت جو آیت اما یجیب کہلاتی ہے جو پڑھی جاتی ہے مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لئے یہ علماء کہتے ہیں اکیس مرتبہ پڑھ کر اس عمل میں مکمل کریں اکیس مرتبہ اما یجیب نمبر ساتھ استغفار استغفر اللہ ربی و اعتوب ہوئی لئے یہ سو مرتبہ پڑھیں نمبر آٹھ حادیث قصہ کی تلاوت میں پھر کہتا ہوں روایت نہیں مڑھ لاؤں یہ دس عامل رجائے مطلوبیت کی نگت سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لئے نمبر نو ایک سو مرتبہ پڑھئی ہے السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ ایک سو مرتبہ سلام دسوہ اور آخری عمل کا حصہ یہ عمل دعائے مشدول کی تلاوت شفاع مریضان کے حوالے سے ان دس کے دس عامال کا حدیہ پیش کریں عمل کرنے کے بعد جناب رقیعہ بن طلح حسین کی بارگاہ موسیقی